آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں دہشت گردوں کے تین حملے پسپا کر دیئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں چار دہشت گرد حلاق موڈر سائیکل سوار خودکش بمبار نے سیکیورٹی فورسز پوسٹ کے قریب خود کو اڑا دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لکی مروت کے علاقے امیر کالام اور تجبی خیل میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں مزید تین دہشت گرد حلاق ہو گئے حلاق دہشت گردوں میں کمانڈر موسیٰ خان بھی شامل ہے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے نائب صوبے دار تاج میر حوالدار زاکر احمد اور سپاہی آبد شہید ہوئے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پور آزم ہے جوانوں کی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید تقویت دیتی ہیں سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں دہشت گردوں کے تین حملے پس پا کر دیئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں دہشت گرد حلاق ہوئے موڈر سائیکل سوار خودکش بمبار نے سیکیورٹی فورسز پوسٹ کے قریب خود کو اڑا دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لکی مروت کے علاقے امیر قلام اور تجبی خیل میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں مزید تین دہشت گرد حلاق ہو گئے حلاق دہشت گردوں میں کمانڈر موسیٰ خان بھی شامل ہے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے نائب صوبے دار تاج میر حوالدار زاکر احمد اور سپاہی آبید شہید ہوئے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے جوانوں کی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید تقویت دیتی ہے